لہور میں ملکی تاریخ کی پہلی شام کی عدالت لگ گئی فیملی کورڈ بچوں کی حوالگی سے متعلق کیسز کی سماک کرے گی خاتون سیول جج زہرہ منظور ملک فیملی کورڈ کی جج مقرر بچوں کی ملاقات کے لیے کمیٹی ہال کا ہے سینٹ کی دو رشستوں پر زنی الیکشن سائرہ افزل تارڈ ڈاکٹر زرکا تیمور، سینی ایز دی اور سعود مجید سمیت دس امیدواروں کے کاغذات منظور طریقہ انصاف کے امیدوار ولید اقبال کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ احتجاج اور دھرنے قادم حسین رزبی اور پیر افزل قادری سمیت چار سو مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آش سی مقدمے میں دہشت گردی، ملک سے بغاوت، دنگا فساد پھیلانے سولہ ایم پیو اور دفعہ ایک سو چوالس کے خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات چامل کی گئی تھی راستے صاف سڑکیں بحال شہر کی رون کے لوٹ آئیں شہر کے داخلی خارجی راستے اور سڑکیں کھل گئی شاہدرہ، امامیہ کالونی، ٹھوکر نیاز بیک اور بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک رما دوا پیٹرول کی سپلائی بحال شہر میں بیشتر پیٹرول پمس کھل گئے دھرمپورہ، مصطفی آباد اور گھاس منڈی، سنگھپورہ سٹاپ پر پیٹرول پمس تاحال بن شہنیوں کو مشکلات تین روز کے تاتل کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال سکول، کالجز، یونیورسٹیاں کھل گئی سرکاری، تعلیمی اداروں میں معمول کے مطابق کلاسز جاری دھرنا ختم ہوتے ہی شہر کی صفائی کے نگران ادارے متحرک الڈیابیو ایم سی کا عملہ مال روڈ سمید اہم سڑکوں کی صفائی ستھائی میں مصروف پی ایچ اے کا عملہ بھی ہمرا صفائی کمپنی نے سولہ ہزار ورکرز کی اتوار کی چھٹی منصوب کر دی شہر بھر میں کاروباری سرگرمیاں بحال بازاروں، مارکیٹوں اور منڈیوں میں کاروبار ہونے لگا مال روڈ، پینرومہ، ہال روڈ، بیڈن روڈ اور عابد مارکی، اچھرا بازار، شالم مارکیٹ سمید تمام چھوٹی اور بڑی مارکیٹس میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری میٹرو بس سرویس جزبی طور پر بحال گجو مطا سے ایمیو کالیج تک میٹرو بس چلنے لگی چوالیس بسیں مسافروں کو لانے اور لے جانے میں موجود سٹیڈو، بس اور ال ٹی سی سرویس بھی مکمل طور پر بحال لاری اڈا سے بھی دوسرے شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ چلنے لگی لاہور سے بارہ ٹرینے مختلف شہروں کو ربانہ ریلوے سٹیشن پر مسافروں کا رج شاہ حسین اکبر ایکسپیس، تیزگاہ، کراچی ایکسپیس، علامہ اقبال ایکسپیس اور پاک بزنس ایکسپیس مقررہ وقت پر ربانہ شالیمار ایکسپیس اور خیبر میل ایک گھنٹے سے زائد کی تاخیر پر ربانہ ہوئی رائیونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماعہ کا تیسر ہو شرقہ کیامت کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات شرقہ کو مکمل تلاشی کے بعد پنڈال میں داخل ہونے کی اجازت کل اجتماعی دعا کرائی جائے گی سانے ایمارل ٹاؤن استغاسہ کیس سابق ڈی آئی جی رانہ عبدالجبار کیپٹر ریٹائر عثمان سمید دیگر ملزمان عدالت میں پیش سیکیورٹی کے سخت انتظامات مقدمے میں اٹھتر گواہوں کے بیانات کلم بند ہو چکے سوائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا گنگرام ہسپتال کا دورہ گائنی وارڈ لیور روم سمید مختلف وارڈز میں مریضوں سے ملاقات بہترین سہولتوں کی فراہمی پر ہسپتال انتظامیہ کی کاویشوں کو سراہا حکومت ہسپتال کی حالت بہتر بنائی گی ڈاکٹر یاسمین راشد شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر واپس لینے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو خط جیوڈیشنل ایکٹیوزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق کا چیرمن نیب اور ڈی جی نیب کو لکھے گئے خط میں موقع شہباز شریف کی درخواست زمانت مصطرد ہونے کے خلاف نظرستانی کی اپیرد آئے ہائی کورٹ نے غیر قانونی طور پر شہباز شریف کی درخواست زمانت مصطرد کر دی درخواست گوزار ایکے ڈوکر پنجاب پولیس میں اکھار پچار لاہور کے چودان ڈی ایس پیز سمید 143 ڈی ایس پیز کے تقرر اور تبات لے غلام جعفر ڈی ایس پی سٹی سرگودہ داؤد احمد ڈی ایس پی سرگودہ تائنات عاشق حسین ڈی ایس پی صدر مصفرگڑ عرفان برد ڈی ایس پی سمڑیال تائنات اور کامران اختر ڈی ایس پی ہائیوے پیٹرولنگ تائنات ایکسپو سنٹر میں تین روزہ ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا آغاز صبحی وزیر سنت و تجارت نیاستم اقبال نے افتتا کیا سٹالز پر جا کر کپڑے کو چیک کیا نیاستم اقبال کا کہنا ہے کہ سپیشل ایکنومک زونز میں سنتے لگانے والوں کو دس سال ٹیکس استثناء حاصل ہوگا سمگلنگ کیس ٹریسا کی خوشگوار موڈ میں سیشن کورٹ پر پیشی سرکاری وکیل رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سمات پانچ نومبر تک ملتوی محرین کے وفد کا چڑیا گھر کا دورہ ڈائریکٹر حسن سخیرہ نے وفد کو چڑیا گھر کے مختلف حصے دکھائے کل برڈ شو کا انعقاد کیا جائے گا